اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایلو ویرا کے بارے میں آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ جب بھی آپ ٹی وی پہ کوئی ایڈ دیکھتے ہیں جو جلد سے متعلق ہوتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی جلد سے کی صحت کے متعلق کوئی پرادکٹ کا نام لیا جائے اور اس میں ایلو ویرا کا ذکر نہ ہو یعنی اکثر آپ کو یہی لفظ سننے کو ملتا ہے ایلو ویرا اسی طرح سے اگر آپ یاد کریں کہ جب آپ کوئی ایسی تاریخی فلمیں دیکھتے ہیں جس میں کوئی جنگیں دکھائی جاتی ہیں یا کوئی ماردھار دکھائی جاتی ہے تو اس میں جب زخم ہوتا ہے تو تب بھی ایک مخصوص قسم کے پودے سے وہ لیتے ہیں اس کی شاخوں کو اور ان کو پیس کے ان کا ایک بنا کے ایک مرکب سا تو وہ زخم پر لگا دیا جاتا ہے تو وہ جو پودہ ہوتا ہے وہ یہ آپ دیکھیں آپ کو نظر بھی آرہا ہے اس کو کہتے ہیں ایلو ویرا سب لوگ واقف ہیں یہ پودہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کس پودے کی بات کر رہا ہوں اور کس چیز کی بات کر رہا ہوں تو یہ پودہ چھوٹا ہوتا ہے کوئی بہت انچا درخت نہیں ہوتا اس کی جو یہ پتے ہوتے ہیں یا شاخیں بھی کہہ سکتے ہیں پتے بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ کوئی تیس سے پچاس سینٹی میٹر کے قریب ہوتی ہیں لیکن ایک خاص بات کیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا یعنی پانی ہوتا ہے اب وہ پانی کی وجہ سے اندر ایک جل بنی ہوئی ہوتی ہے یہ جو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایلو ویرا پوری دنیا میں کتنا مشہور ہے کہ اس کی جو انڈسٹری ہے جو میں نے ذکر کیا کہ آپ ٹی وی پہ بھی ایڈ دیکھتے ہیں سارا تو وہ کوئی تیرہ عرب ڈالر ہے یعنی پاکستان کے ذر مبادلہ جو ہوتا ہے پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا کہ صرف ایک اس پودے کی یہ جو ایلو ویرا ہے اس کی انڈسٹری کا جو والیوم ہے یا ہجم ہے تھرٹین بلین کا تو یہ جو اس کی شاخیں ہوتی ہیں اس کی سکن کے نیچے پھر یہ پرانا پانی ہوتا ہے یہ جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر کافی سارے مرکبات بھی ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایک جل کی شکل اختیار کر جاتا ہے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ تو ایلو ویرا کے بہت سارے فوائد ہیں اگر ہم شروع کریں اس بات سے ہی جہاں سے میں نے ویڈیو کا آغاز کیا تو ہماری جو سکن ہے اس کو صحت مد ہونا اور اس پہ کم سے کم رنکل بنیں اور بڑتی ہوئی عمر کے اثرات ہماری جلد پہ نظر نہ آئیں تو اس کے لیے جو ایلو ویرا کا استعمال ہے بقاعدہ جیل کا تو وہ ڈاکٹرز کی طرف سے بتایا جاتا ہے وہ اورلی بھی بتایا جاتا ہے لگانے کے لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہماری جلد کے اندر کالیجن ہوتا ہے اس کو بڑھاتا ہے جو کہ ہماری ایک صحت مند جو جلد ہوتی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے تو ایلو ویرا آپ کی سکن کی صحت آپ کے بڑھاپے کے اثرات کو جلد پہ نظر ہونے دینا اور جو رنکلز ہوتی ہیں جھوریاں ہوتی ہیں ان کو کم سے کم نمودار ہونے دینا میں اس کا اہم کردار ہے وہ لوگ جن کو زخم ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کو خاص طور پہ یہ جو جل جاتے ہیں یعنی برن ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی جب اس کو لگایا جاتا ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہیلنگ پاور ہے کہ زخموں کو ٹھیک کرنے کی پاور ہے اس کے اندر اور خاص طور پہ اگر میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ وہ زخم جو خراب ہو رہے ہیں تو اس کے اندر ایلو ویرا کے اندر پولی فینول نامی انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور یہ انٹی بیکٹیریل کے طور پہ بھی کام کرتا ہے اب انٹی بیکٹیریل کے طور پہ یعنی جراسیم کش بھی ہے اور انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے تو یہ جو زخم ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے تو ان کو بھی بہت زیادہ یہ فائدہ دے دیتا ہے اسی طرح سے ہمارے دانتوں میں جو پلاکس بنتے ہیں پلاکس کہہ لیں پلاکس کہہ لیں کہ جہاں پہ انفیکشن ہوتی ہے دانت خراب ہو جاتے ہیں تو جو ایلو ویرا کا بقاعدہ استعمال ہے تو وہ جو دانتوں کی انفیکشن کو سے ہمیں بچاتا ہے کیونکہ کچھ جراسیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹریپٹو کوکس میوٹینز تو ان کے خلاف یہ کام کرتا ہے اور اسی طرح سے جو دانتوں کے وہ سفید رنگ کے نشان بنتے ہیں پلاکس بنتے ہیں تو ان کو بھی بننے سے روکتا ہے تو دانتوں کے لیے بڑا ایک اہم یہ چیز ہے اسی طرح سے ہمارے موں کے اندر جو السر بنتے ہیں اکثر لوگوں کے زبان پہ ہونٹوں کے اندر والی سائیڈ پہ یا یہ جو ہمارے چیکس ہیں گال ہیں ان کے اندر والی سائیڈ پہ زخم بنے ہوتے ہیں ویسے تو ہم عام طور پر اس کے لیے سٹیروائڈ دیتے ہیں لگانے کے لیے لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو ایلو ویرا کا استعمال کروایا گیا تو ان کے اندر جلدی یہ جو زخم ہوتے ہیں یہ السر ہوتے ہیں موں کے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح سے وہ لوگ جن کو ٹائپ ٹو شگر ہوتی ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میلائٹس ہوتی ہے تو ان کا بھی جو انسلین کی سینسٹیویٹی ہے کیونکہ میں بار بار اپنی ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں کہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے جو میلائٹس کے مریض ہیں ان کو مسئلہ کیا ہوتا ہے انسلین ریزسٹنس کا کہ انسلین موجود بھی ہے تو وہ کام نہیں کرتی سیلز پہ تو یہ ان کے کام کرنے کے عمل کو بڑھاتی ہے یعنی سینسٹیویٹی کو بہتر کرتی ہے اور سب سے آخر میں اگر میں بات کروں وہ لوگ جو کبز کا شکار ہیں جن کو کونسٹیپیشن ہے ایک تو میں نے بتایا تھا کہ جیل ہوتی ہے جو کہ اس کی جو شاہوں کے اندر ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اس کی جو سکن ہے اوپر جلد ہے اس کے بالکل نیچے ایک چیز پڑی ہوتی ہے جس کو ہم لیٹکس کہتے ہیں وہ جو ایلو ویرا کا لیٹکس ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کبز کے خلاف لیکن بہت زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تو کبز کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن باقی جو پیٹ کے مرض ہوتے ہیں جیسے ایریٹیبل بال سنڈروم ہے یا کرون سنڈروم ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے تو ایلو ویرا پاکستان میں ہر طرف موجود ہے آپ کو مل جائے گا مختلف اس حالتوں میں ملتا ہے یہ جیل کی شکل میں ملتا ہے یہ آپ کو کھانے والی دعائی کی شکل میں ملتا ہے یہ لوشن کی شکل میں ملتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں اور جو میں نے آپ کو یہ وجوہات بتائی ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ دے سکتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی وجہ آپ کو ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں اس لئے کی ویڈیوز ملتی رہیں گی لائک کریں ویڈیو کو ریکویسٹ ہے ہر ویڈیو کے لائک کرنے کے لئے نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو ابھی کر دیں اور گھنٹی کی جو آواز ہے اس کو دبا دیں لازمی کوئی بھی ویڈیو جو لگتا ہے کسی دوست رشتدار کو فائدہ دے سکتی ہے تو شیئر کے آپشن سے اس کو شیئر کر دیا کریں تاکہ چینل کو بھی فائدہ ہو اب اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کھیلنا تلا آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور ایک قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں